امیر بلاج قتل کیس کے مرکزی ملزم تیفی بٹ کا بھائی ازر گلشن زیر حراست پولیس رائے کے مطابق ازر گلشن کو لاہور میں اس کی رہائشگاہ سے حراست میں لیا گیا ازر گلشن نے مقتول جاوید بٹ کے جنازے کے موقع پر سربراہ لاہور پولیس کے خلاف بیان دیا تھا ازر گلشن نے گینگ وار کی وجہ سی سی پیو لاہور کو قرار دیا تھا ازر گلشن جاوید بٹ کے قتل کے حوالے سے چند روز میں پریس کانپریس بھی کرنا چاہتا تھا تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کے قتل کیس میں بیشرف نامزد ملزم امیر فتح اور قیصر بٹ کے نام پی این آئی ال فہرس میں شامل کر دیا گئے ایف آئی آر میں نامزد ملزم بیرون مل فرات نہیں ہو سکیں گے تی سی پیو لاہور نے تحقیقات کے لیے جی آئی ڈی بھی بنا دی پولیس کا وفعہ میں ریکی کرنے والی گاڑی ٹریس کرنے کا دعویہ گاڑی میں سوار افرات مکتول کی نقل و حرکت دیکھ رہے تھے ملک بھر میں ربیل اول کا چاند نظر نہیں آیا یکم ربیل اول جمعہ چھ ستمبر کو ہوگی عید ملاد النبی بارہ ربیل اول منگل ستنہ ستمبر کو منائی جائے گی چاند نظر نہ آنے کا اعلان مرکزی روح تحلال کے میڈی کے جلاس کے بعد شیئرمین مولانا عبدالخبیر ازاد نے کیا کہتے ہیں ملک میں کہیں سے چاند نظر آنے کی شہادت محصول نہیں ہوئے اپوزیشن اتحاد کے رہنماؤں کی بین پی سربرا افتر منگل سے ملاقات افتر منگل کو آل پارٹیز کانفرنس میں شمولیت کی دعوت دی افتر منگل کہتے ہیں کہ اپوزیشن اتحاد سے ملاقاتیں ہوتی رہتے ہیں بلوشستان کی سر اتحال کا شیطہ ہے ملکی سر اتحال کے پیش نظر سنجیدہ فیصلے کرنے ہوگی اپوزیشن اتحاد نے اپنے اجلاس میں افتر منگل کو دعوت دی تھی لیکن وہ شریک نہیں ہوئے عمر ایوب کی اقیادت نے پہلے بھی ملگل سے ملاقات تھی اور اس طیفہ واپس لینے کیا بھی حکومت مخالف احتجاج کی حکمت عملی اپوزیشن سر جوڑ کر بیٹھ گئی تحریک تحفظ آئین کے رہنماؤں کا اجلاس محمود اچگزی کہتے ہیں بلوشستان کے معاملے پر اے پی سی بلانی چاہیے حکومت کی چھوٹی نہ کرائے گئی تو ملک بھر میں احتجاج کریں گے اسد کیسر بولے بلوشستان کے حالات کو حکومت سنجیدی سے نہیں لے رہی اپوزیشن جماعتیں پورے ملک میں ایک دن احتجاج کریں گی لطیف خوصہ بولے مہنگائی اور لا قانونیت مسلط کر دی گئی اوپر سے آئین میں ترمین کی بات ہو رہی ہے آٹھ ستمبر کو جلسہ ضرور ہوگا رو فسن نے کہا بارہ ستمبر کو کرک بائی ستمبر کو لہور میں جلسہ کریں گے متوقع اہم قانون سازی ایک ایک ووٹ قیمتی اختر منگل کا استیفہ حکومت منانے کے لیے کوشہ وفد کی ملاقات استیفہ واپس لینے کی درخواست اختر منگل کا استیفہ فوری واپس لینے سے انکار کہتے ہیں کہ انہوں نے حکومتی وفد کو قائل کر لیا رانہ سناؤلا بولے کہ اختر منگل کی بلوشستان میں بہت اہمیت ہے ناراضی دور کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے تحفظات مزیراعظم تک پہنچائیں گے ادھر سپیکر قومی اسم لینے اختر منگل کے استیفے پر کاروائی روک دی منگل کے استیفے کی وجہ سے پارلیمنٹ کامنشٹر کا اشلاس ملتوی اب آئندہ ہفتے مکار جناب سپیکر ان سارے معاملات کو سیاسی لوگ ہی تیہ کر سکتے ہیں آج سیاسی لوگوں کی اہمیت ختم کی جا رہی ہے جہاں معروف معاملہ فهم تجربہ کار اور سینئر سیاسی قیادت ہے ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے سینئر سیاسی قیادت کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے اختر منگل نے اسی لیے استیفہ دیا کہ پارلیمنٹ کا کوئی کردار نہیں سیاستدانوں کو با اختیار بنایا جائے مولانا فضل ایمان کا قومی سمیلی میں سارے خیال بولے بلوچستان میں صورتحال سنگین ہے ایک ہی دن میں چار پانچ حملے ہوئے ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے پاکستان میں پروکسی جنگ لڑی جا رہی ہے فائدہ عالمی قوتیں اٹھا رہی ہیں خیبر پختون خوار بلوچستان جا کر لوگوں سے بات کرنی چاہیے معاملات سیاسی لوگ ہی حل کر سکتے ہیں مجھے خیر تنہائی میں رکھا گیا تین ملاقاتوں کے علاوہ سل میں ہی رہتا ہوں میرا سل امن بن جاتا ہے بچوں سے بات نہیں کرائی جاتی اس کی مجھے تکلیف ہے بانے پیٹھا ہے کہ جن میں صحافیوں سے خیر اسمی گفتگو کہا کہ نیب نے انقادر یونیورسٹی بند کرانے کے لیے اس کی ڈونیشن رکوا دی مزید بولے کہ تین سال میں پاکستان فریکٹ تباہ ہو گئی فریکٹ ایک ٹیکنیکل کھیل ہے اس پر سفارشی بٹھا دیے گئے محسن اکوی کی کیا غابیت ہے اس نے فریکٹ کا بڑا غرب کر دیا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس بچڑا بی بی کی بریت کی درخواست پر دلائل مکمل فیصلہ آج سنایا جائے گا اڈیالا جیل میں کیس کی سماعت ہوئی بانی پی ٹی آئی اور بچڑا بی بی پیش بانی پی ٹی آئی کا وکیل کے ادم دستیابی کے باعث تفتیشی افسر پر جرانا ہو سکی وکیل نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بچڑا بی بی کی بریت کی درخواست پر دلائل دیے عدالت نے چیرمین نیب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست غیر موثر کرار دے دی شراب اور اسلحہ برامدگی کیس گنڈاپور کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری اسنا آباد کے عدالت کا وزیراعلا خیبر پخت انقال یمین گنڈاپور کو گرفتار کر کے آج پیش کرنے کا حکم جوریشل میجیسٹری شاہستہ کنڈی نیتہریری حکم نامہ جاری کر دیا گنڈاپور وکیل کی یقین دہانی کی باوجود بھی پیش نہ ہوئے عدالت نے حاصلی معافی کی استعدادہ مسترد کر دی کہا کہ علی امین گنڈاپور کئی سماعتوں پر پیش نہیں ہوئے مواقع فرہم کیے جانے کے باوجود بیان ریکارڈ نہیں کروا رہے ادھر ایسرچو بھارہ کہو کو وارن موصول ہو گیا گنڈاپور کے وکلہ سے تعمیل کر آ دی ریٹیلرز کو کوئی ریایت نہیں دی جا رہی انہیں ہر صورت ٹیکس نیٹ میں لے کر آنا ہے نونلی کے رہنما رانا احسان افزل کی ایک نیوز کی پروگرام بریکنگ بیریئرز ویڈ مالک میں بات چیت کہا آئی ایم ایف موہدے میں کوئی نئی چیز شامل نہیں ہوئی ملک میں مہگائی توقع سے بھی کم ہو گئی برامدات میں پندرہ فیصد اضافہ ہوا ملک انتہائی مشکل حالات ہے لیکن ٹیکنیکل ڈیفالٹ نہیں ہوا موڈیز نے کہا ہے پاکستان کی معیشت اہستہ کام سے مصبت کی جانب کامزن الیکشن کمیشن نے اسلامباد میں ملدیاتی انتخابات روک دیئے ملدیاتی انتخابات روکنے سے متعلق نوٹفیکیشن جاری الیکشن کمیشن کے مطابق اسلامباد میں ملدیاتی قانون میں تبدیلی کے بعد انتخابات روکے گئے ہیں اسلامباد میں ملدیاتی انتخابات نو اکتوبر کو شیڈی سودی نظام کے خاتمے کا فیصلہ بینکوں کی اپیلے جلد نمتائی جائیں مولانا فضل امان کا چیف جسس کے نام خط کہا حکومت سود سے پاک مالیاتی دھانچے کی تشغیل کے لیے اگڑامات اٹھائے سپریم کورٹ کا ختم نبوت سے متعلق مختصر فیصلہ لائے کے تحسین ہے تفصیلی فیصلہ جاری کیا جائے دوسری جانب سپریم کورٹ میں زیرلطوا مقدمات کی تعداد تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی سپریم کورٹ میں زیرلطوا مقدمات کی تعداد ساٹھ ہزار پانٹ سو آٹھ ہو گئی سولہ سے اکتیس اگز تک زیرلطوا مقدمات کی ریپورٹ جاری کارساز حادثہ کے اس عدالت کا ملزمہ نتاشا کے شوہر دانش اقبال کو شامل تفتیش ہونے کا حکم ملزم دانش اقبال کی عبوری زمانت منظور تحریر حکم نامہ جاری کراچی کی مقامی عدالت نے تفتیشی افسر سے پولس فائل بھی طلب کر لی ملزمہ نتاشا کی طرف سے بھی درخواست زمانت دائر موقف اپنایا گیا ملزمہ ذہنی مریضہ اور دو ہزار چار سے زیر علاج ہے ملزمہ کے خلاف جو دفعات مقدمے میں شامل کی گئی اس کی سزا دائیت ہے درخواست میں ملزمہ کی زمانت منظور کرنے کی بھی استدار اسلامباد کے پوش سیکٹر سے سات ماہ کے بچے کے اخواہ کا جاپ سین ہو گیا فاقی پولیس کی بڑی کامیابی چار روز میں بچہ بازیاب کروا لیا بچہ اخواہ کرنے والا ملزم خاتون سمیت گرفتار پولیس کے مطابق بچہ اخواہ کے بعد ایک بیالا جوڑے کو فروغ کیا گیا تھا ملزم ٹیکیتی کی وارداتوں میں بھی ملوث پایا گیا خاتون نے بچے کا حولیہ تبدیل کر کے برما ٹاؤن میں رکھا تھا ڈی آئی جی مصطفیٰ تنمیل کی سربراہی میں ٹیم نے بچہ تلاش کیا بچے کے والدہ ایف سیون میں ریڈی پر فروٹ فروغ کرتی ہے پنجاب حکومت سپیشل بچوں کو تعلیمی سے حولیات فراہم کرنے میں ناکام شکرگڑ میں سپیشل بچوں کے لیے درسہ قائم مگر وقتہ سڑک تعمیر نہ ہو سکی سپیشل بچوں کے لیے سکور نے پہنچنا کڑا انتہار بن گیا گورنمنٹ سپیشل ایڈیوکیشن سینٹر میں تین سو سزایت بچے زیر تعلیم ہیں ماذور، نابینا اور گونگے بہرے بچے کچھ راستے پر کیچر سے گزرنے پر مطرور سپیشل بچوں اور مالدین کا وزیریالہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ